موسیقی شروع کرتا ہوں اللہ کی نام سے جو برا مہربان نهایت رہیم وعلا ہے الحمدللہ رب العالمین و اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له و اشہد ان سیدنا محمد عبد ورسول صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وصحبہ اجمعین مؤشرات امن و امان کی بنیادی اسباب بے شک امن و امان کی نامت ان اظیم تریم نامتو مسیح جو اللہ تعالا نیکرم نفازی فرماتے ہوئے ابنے بندوکو اتا فرمائیہا ارشد باریہا لئیلا ف قرائش ایلا فهم رحلت الشتاء والصیف فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْف اس لیے کہ اللہ تعالی نے قرائش کے دلوں میں سر دی اور گرم کے موسم میں تجارتی سفر کی علفت پیدا کر دی پس انہیں چاہیے کہ وہ اس گھر کے رب کی عبادت کیا کرے جس نے انہیں رزق دے جس نے انہیں رزق دے کر فاقہ سے نجات بخشی اور انہیں خوف سے امن اتا فرمایا اور دوسری جگہ ارشاد باری ہے اَوَلَمْ نُمَكِّن لَهُمْ حَرْمًا آمِنًا يُجْبَا إِلَيْهِ ثَمَرَوْتُ قُلِّ شَيْءٍ رِزْقًا مِّن لَدُنَّا رِزْقًا مِّن لَدُنَّا وَلَكِنَّ اَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ کیا ہم نے انہیں امن والے حرم میں نہیں بسایا جس کی طرف ہر قسم کے پھلک ہی چھے چلے آتے ہیں یہ ہماری طرف سے رزق ہے لیکن ان کی اکثر نہیں جانتی اور ایک اور مقام بار ارشاد باری ہے کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے حرم کو امن والا بنا دیا ہے حالانکہ ان کے اسپاس سے لوگوں کو اچھک لیا جاتا ہے کیا وہ باطل پر ایمان لاتے ہیں اور اللہ کی نعمر کی نشکری کرتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تو میسے جس نے اس حال میں صبح کی کہ اس کا دل مطمئن تھا اس کا جس سلامت تھا اور اس کے پاس اس دن کا رزق تھا تو گویا کہ ساری دنیا اس کے قبض میں دے دی گئی اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ امن و امان ایک معاشرتی عمل ہے جس میں وطن کے سارے فرزن شریک ہوتے ہیں کیونکہ ان میں سے کسی ایک فرد کے لیے ممکن نہیں ہے کہ وہ معاشرے کے امن و امان سے الگ ہو کر اپنے لیے اور اپنے خاندان کے لیے امن و امان مہیا کر سکے لوگ اپنے معاشروں اور اپنے ملکوں میں اس کشتی کے مسافروں کی مانند ہیں جس کے لیے ممکن نہیں ہے کہ وہ اپنے بعض مسافروں کو چھوڑ کر بعض کو بچا سکے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ کی حدود کی بسداری کرنے والے اور ان کی خلاف ورزی کرنے والے کی مثال اس قوم کی طرح ہے جنہوں نے ایک کشتی میں قرآن اندازی کی پس ان میں سے بعض کو اس کشتی کا اوپر والا حصہ ملا اور بعض کو اس کا نیچے والا حصہ ملا نیچلے حصے والوں نے جبانی لینا ہوتا تو وہ اوپر والوں کے پاس سے گزرتے نیچلے حصے والوں نے کہا کیا خیال ہے اگر ہم اپنے حصے میں سوراخ کر لیں اور ہم اوپر والوں کو کوئی تکلیف ہی نہیں پھوچائیں گے پس اگر اوپر والوں نے انہیں اور جس چیز کا انہوں نے ارادہ کیا ہے اسے چھوڑ دیا تو وہ سب حلق ہو جائیں گے اور اگر انہوں نے انہیں روک دیا تو وہ بھی بچ جائیں اور باقی سب بھی بچ جائیں گے اس معاشرتی امن و امان کے کچھ بنیادی اسباب اور اناثر ہیں جن میں سے بعض درجزیل ہیں اول ایمانی بحلو کو مضبوط کرنا جو کہ معاشرے میں اطمینان و سکون کا باعث بنتا ہے اور معاشرے کو فکری انحراف اور انتہا پسندی سے محفوظ رکھتا ہے ارشاد باری ہے اور جو لوگ ایمان لائے اور ان کے دل اللہ کے ذکر سے مطمئن ہوتے ہیں سن لو اللہ کے ذکر سے ہی دل مطمئن ہوتے ہیں اللہ تعالی کی ذات پر ایمان ہی معاشرے کے افراد کے لئے باطنی امن و سکون کا باعث بنتا ہے جس کے اثارات سارے معاشرے کے امن و امان پر بڑھتے ہیں دوم اقتصادی بحلو جو کہ کام بختگی اور بائدوار کی مرہون منت ہے اسی لئے ہمارے دین حنیف نے کام کرنے اور اس کو بختگی اور احسن طریقے سے سرانجام دینے کی ترغیب دی ہے اور احسن کاما احسن اللہ ایلیک اور احسن کاما احسن اللہ ایلیکا لا تبغی الفساد في الارض ان اللہ لا يحب المفسدین اور احسن کیا کر جس طرح اللہ تعالی نے تجبر احسن کیا ہے اور زمین میں فتنہ فساد کی خواہش نہ کر یقینا اللہ تعالی فساد پربا کرنے والوں کو دوست نہیں رکھتا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک اللہ تعالی اس بات کو پسند کرتا ہے کہ جب تم میں سے کوئی شخص کوئی کام کرے تو اسے بختگی سے کرے اس سے امن و امن فروغ پاتا ہے اور معاشرے کو استحکام نصیب ہوتا ہے سوہم معاشرے کے افراد کے درمیان باہمی کفالت اور ایک دوسرے سے شفقت و مہربانی جیسی اقدار کو بختہ کرنا ہماری دینی هنیف نے اسبہ لو بر خصوصی توجہ دیتے ہوئے زکا فرز کی صدقات کی ترغیب دی اور وقف کو جائز قرار ذیکر اسبہ ابھارا ارشاد باری ہے مثل الذین ينفقون اموالهم في سبيل اللہ كمثل حبت انبتت سبع سنابل في كل سنبلة ما تحبه والله يضاعف لمن يشاء والله واسع علیم جو لوگ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ان کی مثال اس دانے جیسی ہے جس نے سات بالے اگائیں اور ہر بالے میں سو دانا ہے اور اللہ تعالی جس کے لئے چاہتا ہے مزید برہا دیتا ہے اور اللہ تعالی وسیع بخشش والا جنن والا ہے اور دوسرے مقام بار ارشاد باری ہے وما تنفقوا من خیر فلی انفسکم وما تنفقون الا بتغاء وجہ اللہ وما تنفقوا من خیر وفع الیکم وانتم لا تظلمون اور مال میں سے جو کچھ تم خرچ کرو تو اس میں تمہارا اپنا فائدہ ہے اور تم خرچ نہیں کرتے ہو سوائے اللہ تعالی کی رضا طلبی کے اور مال میں سے جو کچھ تم خرچ کرو وہ تمہیں پورا عدا کر دیا جائے گا اور تم بر ظلم نہیں کیا جائے گا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے کسی مومن سے دنیا کی تکلیفوں میں سے کوئی تکلیف دور کی تو اللہ تعالی اس سے قیامت کے دن کی سختیوں میں سے ایک سختی دور کر دے گا جس نے کسی تنگ دست کے لئے آسانی پائدہ کی تو اللہ تعالی اس کے لئے دنیا و آخرت میں آسانی پائدہ کر دے گا اور جس نے کسی مسلمان کی پردہ پوشی کی تو اللہ تعالی دنیا و آخرت میں اس کی پردہ پوشی کرے گا اور اللہ تعالی بندے کی مدد میں ہوتا ہے جب تک بندہ اپنے بائی کی مدد میں ہوتا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کے پاس کوئی زائد سواری ہو وہ اسے اس شخص کو دے دے جس کے پاس کوئی سواری نہ ہو اور جس کے پاس زائد زادہ راہ ہو تو وہ اسے اس شخص کو دے دے جس کے پاس زائد جس کے پاس زادہ راہ نہ ہو یہاں تک کہ ہمیں گمان ہونے لگا کہ ہم میں سے کسی کابی زائد چیز میں کوئی حق نہیں ہے اور معاشرتی امن و امان کے بنیادی اسباب میں سے ایک سبب لوگوں کے درمیان مساوات کے اصول کو فروغ دینا ہے تمام لوگ کنگ ہی کے دانتوں کی طرح برابر ہیں ترقیفتہ بر امن معاشرہ کے افراد کے درمیان رنگ یا نسل کی بنیاد پر کوئی فرق نہیں ہوتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے لوگو سن لو بے شک تمہارا رب ایک ہے اور تمہارا پاپ ایک ہے سن لو کسی عربی کو کسی اجمی پر کسی سرخ رنگ والے کو سیاہ رنگ والے پر اور کسی سیاہ رنگ والے کو سرخ رنگ والے پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے بجوز تقوی کے معاشرے کے افراد کے درمیان تفاوت صرف قدرات اور صلاحیتوں اور ان کوششوں کی بنیاد پر ہوگا جو ایک فرد اپنے معاشرے کو نفح بچھانے کے لیے صرف کرتا ہے بردران اسلام بے شک معاشرے کو ترقی دینے اور اس کو ہر قسم کے نقصانات اور خطرات سے محفوظ رکھنے کے ذریعے امن و امان کی فضا قائم کرنا معاشراتی امن و امان کی بنیادی اناصر میں شمار ہوتا ہے ارشد باری ہے اس نے تمہیں زمین سے بیدا فرمایا اور تمہیں اس میں بسا دیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مسلمان جو چیز بھی بہتا ہے پھر اس سے کوئی انسان یا کوئی جانور یا کوئی پرند دکھاتا ہے تو وہ اس کے لیے قیامت کے دن تک صدقہ ہوگا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایمان کے ساٹھ سے زائد یا ستر سے زائد چوبے ہیں ان میں سے سب سے افضل لا الہ الا اللہ کہنا ہے اور سب سے ادنا راستے سے تکلیف در چیز کو ہٹانا ہے آج ہمیں کتنی اشد ضرورت ہے کہ فوج بلس عدالتوں اور تعلیم و تربیت جیسے ملکی ادارے اور دینی ثقافتی اور سفل ادارے آپس میں متحد ہو کر معاشراتی امن و امان کی فروق کیلئے مشترکہ کوشش کریں تاکہ معاشرے کے افراد کی شانہ بشانہ کوششوں سے ان کو امن و امان کی دولت نصیب ہو اے اللہ ہمیں ہمارے پیارے ملک مصر اور سارے اسلامی ممالک کو امن و امان کی دولت سے مالا مال فرما آمین